بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ آپ کی سکرین پر کچھ مناظر چل رہے ہیں کسی ٹی وی چینل نے کسی میڈیا مافیا نے اس کو نہیں دکھایا یہ فوٹیجز نہیں دکھائی یہ چیزیں نہیں دکھائی یہ کیا چیزیں ہیں ساما جیو ایکسپریکس نیوز اور بول نیوز کے خلاف ان کے ملازمین مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ہر تال کرے ہیں مظاہرے کرے ہیں وہ ٹی وی چینلز وہ مافیا جو ایک دوسرے کے خلاف دکھاتے تھے آج کوئی ایک فوٹیج چیز نہیں دکھا رہا یہ لوگ کیوں نہیں دکھا رہے کیونکہ ان سب کی موت بری طرح ہو رہی ہے جالی خبریں ہیں کہ منی بجٹ کے اندر تیس فیصد موبائل کا ٹیکس ہو گیا اب آپ سوربے کا بیلنس کرائیں پانچ سو کا کرائیں ہزار کا کرائیں کتنی انہوں نے خبریں دی کدھر ہے وہ ٹیکس جو انہوں نے خبریں چلائی ہیں یہ ہوتی ہے ان کی صحافت اور ان کی صحافت کا جنازہ یہ اتنے قابل ہوتے تو کیا یہ اپنا چینل ہے ٹھیک کر لیتے ابھی تک ان کا چینل ٹھیک نہیں ہے اپنے چینل کے لیے کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے اور ایکسپرٹ انہوں نے بٹھائے ہوتے ہیں میڈیا کے اندر یعنی آپ اندازہ کریں صرف پانچ مہینے کی عمران خان کی حکومت آتی ہے اور سارے کے سارے چینلز جتنے بھی پاکستان میں یہ ایکسپرٹ بنے ہوئے تھے اپنی موت آپ مرنے جا رہے ہیں فواہ چودری کی پریس کانفرس ہوئی صحافیہ نے جیو کا مائک اٹھا لیا سما کا اٹھا لیا ایکسپریکس نیوز کا اٹھا لیا اور بول نیوز کا مائک اٹھا لیا کیونکہ یہ لوگ ان کو سیلریز نہیں دے رہے اس کے بعد فوران آفیس کے اندر ڈاکٹر فیصل کی پریس کانفرس ہوتی ہے وہاں بھی جیو کا مائک سما کا مائک ایکسپریکس نیوز کا مائک اور بول نیوز کا مائک اٹھا لیا گیا اب آپ اندازہ کریں اس کے بعد ہوتا کیا جب آپ مائک کی تار اتار دیتے ہیں یا تمام سسٹم کو ڈسکنٹ کر دیتے ہیں تو ان کے پاس فوٹیجز نہیں آتی اب یہ سما نیوز سے لے کر جیو یہ کہاں سے فوٹیجز لے رہے ہیں یہ پی ٹی وی پر جاتے ہیں ان کے فوٹیجز لیتے ہیں اور اس کے اوپر اپنا سکرین اور لوگو لگا کر اور تمام چیزیں دکھاتے ہیں ان کے جو ریپورٹرز ہیں وہ ان کے خلاف ہے لیکن آپ کو کسی میڈیا چینل پر ان کے رائیول میڈیا چینل پر ہی چلے جائیں کسی پر آپ کو نظر آیا ہے کیوں نظر نہیں آرہا کیونکہ سب کی موت ہونے جاری ہے دون نیوز چالیس فیصد تنخواہ کم کر چکا دنیا نیوز تنخواہ پینتیس فیصد کم کر چکا یہ تمام کے تمام میڈیا چینل اپنی موت مرنے چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو کسی نے نہیں خبر دی یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ یہ اپنے میڈیا چینل کے نمائندے صافیوں کو کوئی پیسہ دے سکے یعنی آپ اندازہ کر لیں صبح شام ایسے ایکسپرٹس انہوں نے بٹھائے ہوتے ہیں خود بیٹھے ہوتے ہیں یعنی اس سے بہتر اس ملک کا حال کوئی ہے ہی نہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ ملک کیسے چلنا ہے حالت یہ ہو چکی اگر یہ اس قابل ہوتے تو اپنے ایک چینل نہ چلاتے تھے ایک چینل ان سے چلتا نہیں ہے اور سوال اٹھا رہے ہیں کہ ملک اس طرف جا رہا ہے ملک اس طرف جا رہا ہے عمران خان ان کی حرام کی کمائی بند کی ایلومناٹی سی اے اے موساد ان سے پیسہ ان کا بند ہوا تو آپ دیکھیں پانچ مہینے کے اندر چینلس کی یہ اوقات ہے کہ وہ بند ہونے کے اوپر آ رہے ہیں لیکن ان کے دوسرے چینلس بھی ان کو سہارا نہیں دے رہے اب فیوچر کیا ہونے جا رہا ہے دیکھئے اگر عمران خان کو پاکستان کا میڈیا بچانا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے ان تمام میڈیا چینلس والوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور ان کو اس بہران کے اندر ان کی پروپٹی سیل کرنی چاہیے شاہین سہبائی کا کہنا ہے کہ جب سن دو ہزار میں انہوں نے جنگ گروپ جوائن کیا تو جنگ گروپ نے وہاں پر اتنے زیادہ پلازے لے لئے تھے ان کا کہنا تھا کہ حالی میں انہوں نے جو ریپورٹ جاری کیا اس میں انہوں نے کھل کر بتایا ہے کہ جتنے میڈیا چینلس ہیں انہوں نے اتنی حرام کی کمائی کے ساتھ یہ جتنے بڑے بڑے پلازے آپ کو کراچی لاہور اور دوسری جگہ پر نظر آتے ہیں یہ میڈیا والوں کے ہیں کچھ ان کے نام پر ہے کچھ نہیں ہے نہ انہوں نے لوگوں لگائے ہیں نہ کچھ اب ان کی سیلریز جو تنخواہے ہیں وہ کس طرح دینی چاہیے اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ ان کے چینلس بند کیے جائے ان کی پراپٹی سیل کی جائے اور ان کو نلام کیا جائے جب یہ نلام ہوں گے ان کی حرام کی کمائی آلیڈی بند ہو چکی ہے تو اس کے بعد ان لوگوں کو نکالا جائے نئے لوگ لائے جائے آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان کے اندر بارہ سال سے ہمارا ٹیکس کا پیسہ کتنا ان لوگوں نے لوٹا ہے یعنی میڈیا کے اوپر آپ بیٹھ کر قوم کو بھاشن دیتے ہیں صبح شاہ ملک اس طرح جا رہا ہے آپ اتنے ایکسپرٹ ہوتے تو اپنے میڈیا کو بہران سے نہ نکال لیتے آپ کے اندر اتنے گٹس نہیں ہے کہ آپ اپنا ایک چینل چلا سکے اور دنیا کو آپ مشورے دیتے ہیں کہ میڈیا چلاو یہ چلاو یا جتنے بھی چینلز آپ کو نظر آرہے ہیں جن کے خلاف احتجاجہ ان کے پروگرامز دیکھئے صبح شام آپ کو گالیاں نکالتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ حکومت نے ان کی کمائی بند کر دیا آپ کو اور ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور عمران خان کی ذمہ داری ہے ازا حکومت کہ وہ ان تمام چینلز کے مالکان پر جرمانے آیت کرے کہ ان کی سیلیز ادا کریں چاہے ان کو اپنی پروپٹیز بیچنا پڑے گاڑیاں بیچیں چاہے سیٹ بیچیں چاہے جو مرضی سٹوڈیو کی پروپٹیز جو کچھ ہو سکتا ہے بیچیں اور ان کی سیلیز ادا کریں کسی میڈیا چینل نے آپ کو خبر نہیں دی یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جتنے میڈیا چینلز آپس میں لڑائی کرنے کا ڈراما کرتے ہیں وہ سب اندر سے ایک ہے کیونکہ کوئی کسی کے خلاف خبر نہیں چلا رہا اور آنے والے دنوں میں مہینوں میں سالوں میں ان سب نے اسی مرحلے سے گزرنا ہے اس لیے سارا مافیا میڈیا ایک ہو چکا ہے ڈاکٹر شاہد مسود کے خلاف انہوں نے ایکہ کیا تھا دیکھ لیجئے وہ شخص باہر آ چکا ہے اور یہ اپنی موت خود مرنے جا رہے ہیں یہ منصور علی خان کامران خان یہ جو بڑے ایکسپرٹ بنتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے میڈیا چینلز کو بچائیں اگر آپ لوگ اتنے ایکسپرٹ ہوتے تو آج آپ کا میڈیا اس حالت میں نہ ہوتا دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں